ڈراما کفارہ کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار ستارہ کو مجبور کر دیتا ہے ستارہ مجبور ہو کر سلار سے ملنے کے لیے آتی ہے سلار کو کہہ دی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو میں اس طرح تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتی اگر سلمان نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں سلار تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو میں تمہارے قابل نہیں ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو جتنی زلط ہو چکی ہے اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی تم ایسی کوئی بات کرو سلار کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا اپنے گھر بار سب کچھ چھکرا دیا لیکن تمہیں ہے کہ میری محبت کی سمجھ ہی نہیں آتی جس پر ستارہ کہتی ہے کہ سلال جو بھی ہے میں تم سے محبت نہیں کر سکتی تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم کبھی بھی میرے سامنے آؤ یہ پہلی اور آخری ملاقات سمجھو میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی تم اس ٹوپک پر مجھ سے بات کرو یہ بات سنکر سلال کہتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا تم بھی برباد ہو جاؤ گی تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں